اَلَا اِنَّا عُلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ الَّذِينَ عَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَالْآخِرَى لَا تَبْدِیلَ لِكَ لِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ آگاہ ہو جاؤں کہ اللہ کے جو ولی ہیں جو دوست ہیں قول یا اللہ ان کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے خوف کس بات کا میں تجزیہ کر کے بتا چکا ہوں ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا کوئی شئے نقصان نہیں پہنچا سکتی لا حول ولا قوت الا باللہ کوئی شئے نہ آپ کو بھلائی پہنچا سکتی ہے نہ برائی پہنچا سکتی ہے حدیث میں یہاں تک الفاظات ہیں حضور نے تلقین کیا ہے نوجوان صحابہ کو اے میرے بچے یقین کر اگر تمام انسان تل جائے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے لکھ دیا ہو اور تمام انسان جمع ہو جائے تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی یا ویسا ہی جیسا کہ اللہ نے لکھ دیا ہو تو انسانوں سے کیا ڈرنا نہ انسانوں سے کوئی توقع نہ امیدیں اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاسد جلیل انسانوں سے امید نہ رکھو اللہ سے امید رکھو ساری توقع اس سے رکھو سارا بروسہ اس پر رکھو کسی اور پر توقع نہ ہو یہ ہے در حقیقت مرتبہ ولایت مقام ولایت اور اس میں جیسا کہ یہاں آیا اب ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے یہ فرشتے ہمیں محسوس نہیں ہوتے لیکن یہ کیفیت جو بیان کی جارہی ہے اس کا احساس صاحب ایمان کو ہوتا ہے وہ چاہے نظر نہ آئے فرشتے اور فرشتوں کا قول چاہے ہم اپنے ان کانوں سے نہیں سنیں گے فرشتوں کی بات سننے کے لیے دل کے کان ہیں فرشتہ جو ہے وہ در حقیقت غیر مرئی ہے وہ غیر مادی ہستی ہے مادی نہیں ہے وہ تو صرف نور پر مبنی ہے نور سے بنا ہے اور نور ہے لہذا ان کا تنسل ہوتا ہے وہ کیا کہت اللہ تخافو ولا تحسنو وہی نتیجہ زوال خوف و حزن یہ دو چیزیں ہیں جو ثبوت ہیں کہ واقعتاً اللہ پر ایمان موجود ہے واقعتاً اللہ کی ربوبیت پر دل ٹھک گیا ہے اگر دل پریشان ہے یہ میرا نقصان کر دے گا یہ مجھے تقلیم پہنچا دے گا یہ میرا یہ کر دے گا وہ میرا وہ کر دے گا اس سے میری ایک بات بن جائے گی وہ میری مجھے یہ فائدہ پہنچا سکتا پھر لیکن کہتا ہے دعویٰ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہے میرا تو یہ در حقیقت یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی بلکل متضاد توقل توقع صرف اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ تخافو ولا تحزنو نہ خوف کھاؤ نہ حزن سدو چار ہو وابشرو بالجنت اللہ تی کل تمتو عدود اور بشارتیں حاصل کرو خوشیاں مناؤ اس جنت کی جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اہل ایمان سے وعدہ کیے گئے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَا ہم تمہارے ساتھی ہیں مددگار ہیں پشت پناہ ہیں حمایتی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی یہ نوٹ کر دیجئے یہ دنیا کی زندگی میں ایک چوسر کی جنگ ہے جیسے چوسر کی سڑک ہوتی تھی حق و باطل کی جنگ جاری ہے حق و باطل کی ایک جنگ ہمارے اندر ہے ایک طرف ہمارا نفس امارا ہے جو برائی کی طرف ہمیں دھکیلتا ہے ایک طرف ہمارے اندر روحِ ربانی ہے وَنَفَقُ فِيهَ مِنْ رُوحِ وہ ہمیں خیر کی طرف بھلائی کی طرف بلندی کی طرف کھنشتی ہے ایک کشاکش جو ہے ہمارے اندر ہے کچھ کشاکش باہر چل گئی ہے ہمارے اس نفس کو تقویت دینے کے لیے اسے مشتقی کرنے کے لیے یہ شیاطینِ جن موجود ہیں اللَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَلْ جِنَّتِ وَالْنَّاسِ حضور نے فرمایا کہ جب قلب غافل ہوتا ہے اللہ کی یاد سے تو شیطان اپنی تھوٹنی لگا دیتا ہے دل کے ساتھ اور پھوکے مارتا ہے اس کے اندر مشتعل کرتا ہے جو حیوانی جذبات ہیں جو انسان کے صفلی جذبات ہیں اڈ اور لیبیڈوں کے جو تقاضیں ہیں انہیں مشتعل کرتا ہے ایکسائٹ کرتا ہے تاکہ وہ مشتعل ہو کر اور وہ انسان کے جو ہے اس وقت ہوش اور حواس کے اوپر غالب آجائے اس کے مقابلے میں فرشتے ہیں غیر مرائی ہیں فرشتے جو ہیں وہ ہمیں روحانی طور پر تقویت پہنچاتے ہیں ہمارے اندر کا جو خیر ہے جیسے کہ ہمارے اندر کا شر نفسانیت اس کو تقویت پہنچانے والے شیاطینِ جن باہر موجود ہیں جو نظر نہیں آتے اسی طریقے سے ہمارے اندر کا خیر روحانیت اس روحانیت کو تقویت تقویت پہنچانے والے ملائکہ ہیں جو خارج میں موجود وہ بھی نظر نہیں آتے یہ بھی غیر مرائی وہ بھی غیر مرائی مرائی روگوں کے اندر بھی جو انسان ہیں خیر کی طرح بلانے والے بھی ہیں شر کی طرح بلانے والے بھی ہیں آپ کا دوست یہ بھی کہہ گئے چھوڑو میاں کیا کس چکر میں پڑ گئے حلال حرام کے دیکھو فائدہ ہوتا ہے اس کام کے اندر جس کام میں فائدہ ہو وہ کرو اللہ اللہ کر ساللہ یہ کیا حلال اور حرام اور صحیح اور غلط اور جائز اور ناجائز وہ آپ کو شر کی ترغیب دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا اسی طرح کوئی آپ کا بھائی ایسا بھی ہے اللہ کے بندے خیال کر غلط کام مت کر اس سے تھوڑا سے یہ ہے کہ تجھے دنیا میں دولت مل جائے گی اخربی زندگی برباد ہو جائے گی تیری ایسے انسان بھی تو ہے نا آخر تو لوگ جو ہے خارج میں انسانوں میں بھی دعیان شر بھی ہے دعیان خیر بھی ہے وہ تو ویزیبل ہیں مرئی ہیں غیر مرئی عالم میں جنات سیاتین جن ہیں جو ہمارے نفسانی خواہشات اور تقاضوں کو بڑکاتے ہیں اور ادھر ملائکہ ہیں جو ہمیں تھپکی دیتے ہیں تم نے اچھا کام کیا ہے اچھا کام کر کے جب مسررت ہوتی ہے حضور نے فرمایا اذا سررت کا حسنتکا وساعت کا سیعتکا فانت مومنن دیکھو اگر تمہیں کوئی اچھا کام کر کے خوشی محسوس ہو اندر اور برا کام کر کے کوئی دل کے اندر کوفت محسوس ہو یہ میں جاک کر کر بیٹھا یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا فانت مومنن تو یہ ایمان کی علامت ہے اذا ساعت کا سیعتکا وسررت کا حسنتکا فانت مومنن بلائی کر کے خوشی ہو ہی ہو جائے تو افسوس ہو رنج ہو تو یہ گویا کہ ایمان کی علامت ہے تو فرشتے تھپکی بھی دیتے ہیں حوصلہ بڑھاتے ہیں قرآن مجید میں آیا ہے جنگِ بدر میں جنگِ عہد میں فرشتے آئے انہوں نے مدد کی اہلِ ایمان کے دلوں کو اور اہلِ ایمان کے قدموں کو جمعے انسبت اللذین آمنو جاؤ قدم جمع دو اہلِ ایمان کے تو اہلِ ایمان کے لئے فرشتے آئے تو یہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ان اولیاء اللہ اللہ کے ساتھیوں کے مارے میں اب یہ اولیاء اللہ سے آپ یہ نہ سمجھ دیجئے کہ وہ کوئی علیدہ قسم کی نوع ہے یا کوئی علیدہ جنس انسانوں ہی میں ہوتے ہیں نا تمام صحابہ اولیاء اللہ تھے سب کے سب اولیاء اللہ کا جو عالی ترین میار ہے کوئی ولی اللہ غیر صحابی ادنہ سے ادنہ صحابی کے پائے کو بھی نہیں پہنچ سکتا یہ اچھے طرح نوٹ کر دیجئے یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا پختہ عقیدہ ہے کم تر سے کم تر صحابی جو ہے بڑے سے بڑے ولی سے بھی وہ افضل ہے بڑے سے بڑے ولی سے افضل ہے تو اولیاء اللہ سے مراد یہی نہ لے لیجئے جو ہماری اپنی جو وکیبلری ہے ہماری بولچال میں صوفیاء کرام کے لئے الفاظ یہ آتے ہیں وہ بھی ہیں الحمدللہ ان کے اندر بھی اولیاء اللہ بہت بڑی تعداد میں لیکن جو ہمارے صحابہ کرام تھے وہ تو سب کی سب یہ اللہ کے ولی تھے ان کے لئے آتا ہے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ہم تمہارے ولی ہیں مددگار ہیں پشت پناہ ہیں جمع رہو قدم تمہارے ڈگمگانے نہیں چاہیے اور آخرت میں بھی جنت میں تو ظاہر بات ہے کہ دوستی انہی سے ہوگی وہی آئیں گے یدخلون علیہ من کل باپ قرآن میں آتا ہے جنت کے ہر دروازے سے وہ داخل ہوں گے سلام کرتے ہوئے سلام 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 اور سلامتی کے پیغام دے کے آئیں گے